دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمیرات رات آٹھ جہلم میں طالبات کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والے گروہ کے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم طالبات کو اپنے جال میں پھنسا کر ویڈیوز بناتے تھے مزید جانیں گے 24 نیوز کے نمائن دے راجہ وقار سے راجہ وقار بتائیے گا کیا کہتی ہے پولس دیکھیں یہ 24 نیوز کی نشاندہی پہ ڈی پیو جہلم غفار کیسرانی نے ایکشن لیتے ہوئے گزشتہ رات اس گروہ کو گرفتار گیا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 24 نیوز کی نشاندہی پہ ہوا ہے سرکاری سکولوں میں متعدد سکول ہے جہاں سے مختلف طالبات کو ایسے اپنے جال میں پساتے تھے اور اس کے بعد ان کو کسی کیفٹیریاز وغیرہ میں لے جا کے وہاں پہ ان کی فوٹوز راجہ وقار ہمارے ساتھ ہی دیکھیں اس وقت مکرم کلین پروگرام انکشاف کے میزبان ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم نے اس علاقے میں جا کر اس پورے معاملے کو کور کیا ہے اس پر سے پردہ اٹھائے مکرم آپ بتائیے کتنا بڑا ہے یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور کتنی طالبات نشانہ بنی ہیں اس کا بہت ہی سنگین معاملہ ہے کیونکہ ہم نے اتنے ایسے سے سٹوریز کور کریں لیکن ایسی سٹوری نہیں ہم نے کبھی سنی کیونکہ اس میں چھوٹی لڑکیوں کو جو کہ گیارہ سے بارہ سال کی سکول کوئنگ لڑکیاں ہیں ان کو گینگ ایک پس آتا ہے اس کے بعد ان کے ساتھ کابل اعتراض ویڈیوز یا تصاویر بنا لیتا ہے پھر انہی بچوں کو انہی کے گھر میں پلانٹ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے گھر سے چوریاں کرتے ہیں اور وہ رکم لاکے جو ہے اس گینگ کو دیتے ہیں اور یہ جس بچی کا ہم نے انٹریو کیا ہے جو ڈی پیو کے آس آپ کے آفیس ہی پہنچی ہے اور اس کے بعد ان کو جا کے دیا اور نہ صرف ان سے ڈکیوں ڈکیتیاں نہیں کرواتے ہیں بچوں سے بلکہ ان کو سوٹیوشن کے لیے بھی یوز کرتے تھے اور سولہ ہزار روپے پر گھنٹے کے حساب کیوں کو کیزتیں جو ہیں کی جا رہی تھی اور یہ جس بچی کو جب اس سارے معاملے میں شامل کیا گیا اس کی عمر صرف بارہ سال تھی اور اس کے بعد دو